ایک لڑکی نے اپنی شادی کی پہلی رات اپنے شہر سے وعدہ لیا کہ وہ اس کو ساری زندگی باپردہ رکھے گا ایک سال کے بعد اللہ نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا پھر شہر نے ایک دن اپنی بیوی سے کہا میری اسسسٹنٹ جاپ چھوڑ گئی ہے تم بھی تو ایک تعلیم یافتہ عورت ہو میرے ساتھ کام کر کر میری ہیلپ کیوں نہیں کرتی مہنگائی بھی کتنی ہو گئی ہے بیوی نے شہر کی بات پر لبیک کہہ کر شہر کی ایڈ ایجنسی میں کام شروع کر دیا وقت گزرتا گیا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس عورت کا پردہ بھی کم ہوتا گیا پھر اللہ پاک نے انہیں دوسرے بیٹے سے بھی نوازا پھر ایک دن موڈل نہ ہونے کی وجہ سے شہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایزا موڈل تم کام کرو پھر اس طرح اس عورت کا پردہ بلکل ختم ہو گیا اور وہ اپنے ملک کی ایک سپر موڈل بن گئی پھر اللہ نے انہیں تیسرے بیٹے سے بھی نوازا پھر ایک دن شہر کہنے لگا دیکھا ہمارے تین بچے ہیں اس کے باوجود تم اس ملک کی سپر موڈل ہو اور تم کہتی تھی کہ میں پوری زندگی پاپردہ رہنا چاہتی پردہ نہ کرنے کا انجام میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں آپ ایک کام کریں اس کمرے میں جا کے چھپ جائیں اور کچھ بھی ہونا باہر مت نکلنا شہر کمرے میں جا کر چھپ گیا پھر بیوی نے بال بکھیرے اور زور زور سے رونا شروع کر دیا روتی ماں کی آواز سن کے بڑا بیٹا آیا تو ماں نے اس سے کہا کہ تمہارے بابا نے مجھے بہت مارا ہے تو بیٹے نے کہا آپ گم نہ کریں وہ آپ سے پیار بھی تو بہت کرتے ہیں پھر ماں نے منجلے بیٹے کو آواز دی اسے بھی ماں نے وہی بتایا بیٹا بولا ان کی یہ جررت میں انہیں چھوڑوں گا نہیں پھر تیسرا اور سب سے چھوٹا بیٹا آیا ماں نے اسے بھی یہی بتایا اس کی یہ مجال میں اس کا سر پھار دوں گا کہاں ہیں وہ اب آپ باہر آ جائیں یہ کیا تھا جب آپ کا پہلا بیٹا پیدا ہوا تب میں باپ پردہ تھی اس لئے اس نے آپ کی گلتی پر پردہ ڈالا اور مجھے سمجھا کر چلا گیا جب آپ کا دوسرا بیٹا پیدا ہوا تب میں نیم پردہ کرتی تھی اس لئے اس نے آپ کی گلتی پر پردہ ڈالنے کے بجائے آپ پر گصہ کیا جب آپ کا تیسرا بیٹا پیدا ہوا تب میں پردہ نہیں کرتی تھی اس لئے آپ کے تیسرے بیٹے نے آپ کی گلتی پر پردہ ڈالنے کے بجائے بہت زیادہ بتتمیزی اور گالیوں کا استعمال کیا موسیقا 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 موسیقا